تو دوستو آج ہم پھر لے کر آئے ہیں آپ کے لیے دیش اور دنیا کی سبھی تازہ اور بڑی خبر آج کی سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے ایک مت ہو کر بولے کسان ووٹ مانگنے آئے بھاجبہ نیتا تو انہیں گاؤں سے کھدیڑ دی جہن چودری کا بی جے پی پر حملہ کہا کسانوں کو دوگ پتیوں کا گلام بنانا چاہتی ہے سرکار بھاجبہ سرکار کے چار سال پورے ہونے پر منائے گیا کالا دیوہ سے مدان سے پہلے ممتہ نے کارے کرتاؤں کو کی آلٹ کہا ووٹنگ والے دن ای بی ایم گڑھ بڑھ کر سکتی ہے بی جے پی کیفٹن سدھو کے بیچ کولڈ وار ختم جلد سبھالیں گے ہم ذمہ داری پشم بنگال کی سی ایم ممتہ بنرجی نے کہا چناہوں میں نگ دیل آتے ہیں بھاج پا نیتا سنگ کٹ کے وقت گائے پنجاب کے سی ام امرندر سنگھ بولے ای بی ایم کی جگہ مت پدر سے کرائے جائے چناؤ سنجے سنگھ نے کیندر کو گھیرا کہا ایدریوال کی لوگ پیرتہ سے گھبرائی سرکار بل کے کلاف یو پی میں کریں گے پردرشن نتیش کے ایک فیصلے سے سنگکٹ من ڈی اے مانجھی سہنی تھاملنگ گار جیڈی کا ہاتھ نندگرام میں ممتہ اور سویندو ادھیکاری کے بیچ کڑا مقابل اکھلے شیادو کا بی جے پی کیو کی سرکار پر حملہ بولے چار سال اندھیر نگری کے چوپٹ راج جیسات تو دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو ان سبھی خبروں کی جانکاری ایک ایک کر کے وستار سے بتائیں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال بٹن کو دبا دیجئے بگل مویل کی گھنٹی کو آل پر سیلیٹ کر لیجئے اور ساتھ میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستو اور مطروں کے ساتھ میں فیس بک اور ورسائی پر سیر ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ میں دوستو اگر آپ کو اسی پرکار سے روجانہ تمام بڑی خبروں کی جانکاری مکھے سمچار تاجہ نیوز آپ کے گاؤں آپ کے سہر سے جڑی ہوئی سبھی بڑی خبریں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے موبائل پر اسی پرکار سے گھر بیٹھیں ملتی رہے تو کمنٹ باکس میں اپنے راج کا نام یا پھر اپنے جلے کا نام جرور بتا دیجئے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر مدان سے پہلے ممتہ نے کارے کرتاؤں کو کیا لٹ کہا ووٹنگ والے دن ای وی ایم گڑھ بڑھ کر سکتی ہے بی جے پی دراصل دوستو پشن بنگال ویدہان سبح چناؤ دوہزار اکیس کے پہلے چرن کے مدان میں کچھ حصہ میں بچا ہے ایسے میں بنگال کی مکہ منتری اور پیرن ملک کونگری سپریموں ممتہ بینرجی نے گروار کو پارٹی کے یوہ کارے کرتاؤں کو مدان والے دن مدان کے اندر پر سر تک رہنے کے لیے کہا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی لیکٹرونک ووٹنگ مشین میں بھاند لی کر ووٹوں میں ہیر فیر کر سکتی ہے دوستو پتہ دے کھڑگاپور میں ایک سارو جانک سبحامے ممتہ بینرجی نے کہا ہے کہ بی جے پی ایویم مشین میں گڑ بڑی کر سکتی ہے میں اپنے مدداتاؤں سے آگرے کرتی ہوں کہ وہ جگہ نہ چھوڑیں مدان کے اندر پر پرتیقشہ کریں اور جب نئی ایویم مشین آئے تو ادھی کاریوں سے ایویم کو دوبارہ چالوں اور بند کرنے کے لیے کہیں انہوں نے الٹ کیا کہ میرے یوہ کیڈروں کو اور ادھیک محنت کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے اب سے ایک دن میں اٹھارہ گھنٹہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور سر تک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ بھاج با کے گنڈے ایویم میں دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی ممتہ نے کہا ہے کہ مددان کے بعد ایویم کی شرکشہ کے لیے الگ الگ رنگ کی جرسی والی ٹی میں بنائیں گے ایویم کی رکھوالی کرتے سمیں چائے اور ناشتے جیسی کسی بھی چیز کو سیوکار نہ کریں چلی اگلی خبر پنجاب کے سی ایم امرندر سنگھ بولے ایویم کی جگہ مدپتر سے کرائے جائے چناؤ دراصل دوستو پنجاب کے مکھے منتری امرندر سنے بہت پتیوار کو کہا ہے کہ چناؤ ایویم کی جگہ مدپتر سے کرائے جانے چاہیے کیونکہ ایویم میں گھڑ بڑی کی جا سکتی ہے ان کا بیان ایسے سمیں میں آیا ہے جب نوجوت سنگھ سیدھو سہے کچھ ویدھائے کونے ایویم کے استعمال پر سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ چناؤ متپتر کے ذریعے کرائے جانے چاہیے مکھے منتری نے اپنی سرکار کے چار سال پورے ہونے پر ایک سوہ داتا سم میلن میں ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ہمیں واپس متپتر پر جانا چاہیے اور میں پوری طرح اس کے سمرتن میں ہوں چلی اگلی خبر سنجے سی نے کیندر کو گھیرا کہا کیدریوال کی لوگ پیرتہ سے گھبرائی سرکار بل کے خلاف یو پی میں کریں گے پردر شندر اصل دوستو عام آدمی پارٹی کے راجی سبا سانسد سنجے سی نے کہا ہے کہ کیندر سرکار اروند کیدریوال کی لوگ پیرتہ سے گھبرا گئی ہے دلی سرکار کی یوجناوں کی لوگ پیرتہ دیش ہی نہیں انتر راشت سطر پر ہونے لگی ہے بھاجپا نے اپنی پوری طاقت لگا کر بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کے سامنے دلی کی سطح میں واپسی نہیں کر سکتی یہی کارن ہے کہ اب اس نے دوسرے راستے سے دلی کی سطح پر قبضہ کرنے کے لیے اپرا جیپال کی شکتیوں کو بڑھانے کا نیرنے کیا ہے آپ نے تانے کہا ہے کہ کیندر کی اس کوشش کا ہر سطر پر ویرود کیا جائے گا گروار کو ایک ریس کونفرنس کو سمبودت کرتے ہوئے سنجے سی نے کہا ہے کہ ایک طرف تو کیندر سرکار لوگ تانتر کے انترگت ایک چنی ہوئی سرکار کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہیں اتر پردیش کی یوگیا دیتنات سرکار اس کے خلاف پردرشن تک نہیں کرنے دے رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب کیندر سرکار کے اس الوگ تانترگت بل کے خلاف لکھنوں میں پردرشن کیا گیا تو پولیس نے ان کے کارے کرتاؤں کی بری طرح پٹائی کی اس میں مہیلاؤں تک کو نہیں چھوڑا گیا ساتھی سنجے سی نے کہا ہے کہ دمنپورن کارروائی کر کے آماد میں پارٹی کے کارے کرتاؤں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پارٹی پوری طرح شانتی پون طریقے سے اس بل کا ویرود کرتی رہے گی آپ نے تانے کہا ہے کہ اتر پردیش کے سبی جلوں میں اپرا جیپال کی شکتیوں کو بڑھانے والے بل کا ویرود کیا جائے گا چلی اگلے خبر جیند چودری کا بی جے پی پر حملہ کہا کسانوں کو دوک پتیوں کا گلام بنانا چاہتی ہے سرکار دراصل دوسر راشر لوگگل کے اپادے جیند چودری نے کیندر کی نرندر مودی سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا ہے کہ وہ کرشی قانون کو واپس لینے کی مہینوں سے مانگ کر رہے ہیں کسانوں کو در کنار کر ان کے ہیتوں کی قیمت پر صرف دوک پتیوں کو فائدہ پہنچانے پر اڑی ہے چودری نے بہوڑی تحصیل مقیالے پر کسان بھون میں رلید کی اور سیاجد کسان مہا پنچائت کو سمبودت کرتے ہوئے اپ لگایا ہے کہ کیندر سرکار کسانوں کی زمین کو دوک پتیوں کو دے کر کسانوں کو گلام بنانا چاہتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تین کرشی قانونوں کو واپس لینے کے لیے کسان مہینوں سے اندولن کر رہے ہیں لیکن کیندر سرکار اپنی زید پر آڑی ہے کیندر سرکار کے اول دوک پتیوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کر رہی ہے چلی اگلی خبر کیپٹن سدھو کے بیچ کول وار ختم جل سمالیں گے اہم ذمہ داری دراصل دوستو مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ اور پور منتری نو جوت سنگھ سدھو کے بیچ بدھوار کو ہوئی ملاقات کافی گرم جوشی والی رہی ملاقات کے بعد مکہ منتری کے میڈیا سلکار نے امرندر سنگھ کی سدھو کے ساتھ گل بھئیاں ہوتے ہوئے کی ایک تصویر شوسل میڈیا پر ساجہ کی چلی اگلی خبر پشم بنگال کی مکہ منتری سی ایم ممتہ نے کہا چناو میں نگدی لاتے ہیں بھاجپا نیتا سنگھٹ کے وقت گائب دراصل دوستو پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی نے بہت پتیوار کو کیندر کی ستر اوٹ بھاجپا سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ بھاجپا کے نیتا چناو کے دوران ووٹروں کو لوبھانے کے لیے جھولے میں بھر کر نگدی لاتے ہیں مگر سنگھٹ کے سمیں وہ گائب ہو جاتے ہیں دوستو اتا دیں پشم میدان پور میں ایک ریلی کو سمبود کرتے ہوئے ممتہ نے کہا ہے کہ ہجاروں کی سنگھیا میں نیتا یہاں ووٹ لوٹنے آ رہے ہیں وہ کئی سپنے بھی دکھا رہے ہیں پردیش کی جنتہ کو ایسے لوگوں کے بہہ کعوے مانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگ صرف ووٹ لینے کے بعد اپنے وعدے بھول جائے کرتے ہیں چلی اگلے خبر ایک مت ہو کر بولے کسان ووٹ مانگنا ہے بھاج پہ نیتا تو انہیں گاؤں سے خدیڑ دیں دراصل دوستو کرشی قانون کے ویرود میں گاندھی سمارک پارک میں باؤس پتیوار کو بھی کسانوں کا دھرنا جاری رہا دھرنے میں شامل کسانوں نے ایک مت ہو کر کہا پنچائت چناؤں میں بھاج پہ نیتا ووٹ مانگنا ہے تو انہیں گاؤں سے کسان خدیڑنا شروع کر دیں یہ لڑای آرپار کی ہو چکی ہے کسانوں نے کہا ہے کہ اتحاس گوا ہے کسانوں کے اندولن کو کوئی بھی دبا نہیں پایا ہے جب کسان اٹھتا ہے تو پھر کسی کو دباؤں میں جھک نہیں سکتا سرکار کہتی ہے کہ کسان دیش کی ریڈ کی ہڈی ہے لیکن سرکار اسے توڑنے کا کام کر رہی ہے دھرنے میں کسانوں نے ایک سور میں پرستہ پارک کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنچائت چناؤں میں بھاج پہ کے نیتا ووٹ مانگنے کے لیے آئے تو انہیں گاؤں سے کسان خدیڑنا شروع کر دیں چلے اگلی خبر نندگرام میں ممتہ اور سویندو عدی کاری کے بیچ کڑا مقابلہ دراصل دوستو کسان اندولن ہو یا فراج ویدھان سبا کا چناؤ ہو پشم بنگال کا نندگرام ہمیسا سرکیوں میں رہا ہے جہاں نندگرام سے آگامی ویدھان سبا چناؤ میں مکہ منتری ممتہ بینر جی اور کبھی ان کے دائیں ہاتھ رہے سویندو عدی کاری کے بیچ کارٹی کی ٹکر ہونے کے آثار ہیں دوستو بتا دے عدی کاری حال ہی میں ترنمول کانگریز چھوڑ کر بھارتے جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں بینر جی نے اس سمیں سبی کو حیرت میں ڈال دیا جب انہوں نے نندگرام ویدھان سبا سیٹ سے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا اس سیٹ سے ترنمول سے بھارتے جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے قدہ ورنیتہ ادھی کاری چناؤی میدان میں اترے ہیں وامورچا نیتہ گٹ بندن نے اس سیٹ سے مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی سے میناکشی مخرجی کو چناؤی میدان میں اترہا ہے مخرجی پشن بنگال میں دیموکریٹک یوت فیڈریشن آف انڈیا ایک آئی کی ادھیکش ہیں چلی اگلی خبر اخلیش یادو کا بی جے پی کیوگی سرکار پر حملہ بولے چار سال اندھیر نگری کے چوپٹ راج جیسے دراصل دوستو سماجوادی پارٹی کے راشت دیکھ اور پور مکہ منتری اخلیش یادو نے لکھت بیان میں کہا ہے کہ بہاجپا کی اندھیر نگری کے چار سال چوپٹ راج کے رہے ہیں سرکار حرم اور چے پر پوری طرح وفل رہی ہے اور جنتہ کا ہر ورگ بوری طرح پرست رہا ہے خانے تحصیلوں میں بینا رشوت دیے کام نہیں ہونے کی شکایتیں تو بہاجپا کیارے سمیتی کی بیٹھکوں میں ہی سنائی دے رہی ہیں کسان اندولی تھے ہیں نوجوان بے روزگاری کا درد جھیل رہے ہیں اپرادی بے خوف ہیں عوید خانن جہریلی شراب پر کوئی روک نہیں ہے مہنگائی اور بھرشت اچار چرم پر ہے چار سال جیسے اندھیر کبھی کسی نے نہ دیکھا نہ سنا ہوگا ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ بہاجپا سرکار شروع سے ہی بدلہ کی بہاونہ سے کام کر رہی ہے جو ہر وشویدالے جیسے اج سترے شکشہ سنستان کو اجاڑنے کے ساتھ سنستاپک سانسد محمد آجم خان پر بھی تمام مقدمے لگا دیے گئے ہیں ان کی ودھائک پتنی تنزین فاطمہ اور پتر عبداللہ آجم کو بھی جیل میں رکھا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں پر دس ہزار سے زیادہ فرجی مقدمے لگا گئے ہیں بہاجپا نے اپنے چار سالوں کی سرکار میں سوویدھانک سنستاؤں کو کمجور کیا ہے نیتاؤں پر جھوٹے کیس جہاں اجنسیوں کے چھاپے کے ساتھ شریرک حملے بہاجپا کی ہنسک راجنیتی سوچ کے دشپری نام ہے